السلام علیکم میں ہوں الانور پیون اور آپ دیکھ رہے ہیں ویٹرنری ہاں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی عید اچھی سے گزری ہوگی سب کو گزری ہوئی عید مبارک ہو دوستو آج جو انجیکشن میں آپ لوگوں کیلئے لے کیایا ہوں اس کا نام ہے پینکسل یہ پینکسل انجیکشن کیا ہے کون سے اس کی استعمالات ہے فوائد نقصانات کیا ہے آج اس بارے میں بات کریں گے لیکن بات شروع کرنے سے پہلے میرے آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیٹھ کے ایکن کو بھی دبائیں تاکہ تمام نئے آنی والی ویڈیو کی نوٹکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے وقت ضائع کے بغیر اپنے ٹاپک کے طرح پاتے ہیں دوستو پینکسل انجیکشن سلم اور فارما والوں کے ایک بہترین انجیکشن ہے اس کی جو منفکچرر ہے وہ میلے پرائیوٹ لیمیٹڈ ہے لیکن پاکستان میں اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ سلمور فارما کے ساتھ ہے سلمور فارما ایک جانا پہچانا نام ہے پاکستان میں اسی طرح میلے پی ایک جانا پہچانا نام ہے دونوں بہت ہی بہترین کمپنیاں ہیں اس میں جو سالٹ آلے گئے سب سے پہلے اس میں جو سالٹ ہے وہ ہے پروکین پینسلین جی اور دوسرا جو اس میں سالٹ ہے وہ ہے سٹرپٹو میسین دوستو یہ دونوں سالٹ اگر ایک ساتھ مل جائے تو بہت ہی بہترین انٹیبائٹک بنتا ہے اور بہت ہی طاقتور انٹیبائٹک بنتا ہے خاص کر اگر آپ کے جانور کے ناپ میں سوجن ہے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں کچڑے یا بچڑے ان کے ناپ میں سوجن ہو جاتی ہے پھر سوزش ہوتی ہے بعد میں اس ناپ میں سراخ ہو جاتا ہے تو ایسے صورت میں یہ انجیکشن بہت بہترین ریزلٹ دیتا ہے یا آپ کے جانور کے جوڑوں میں سوزش ہے جوڑوں میں درد ہے جوڑوں میں سوجن آگیا ہے تو بھی یہ انجیکشن بہت ہی بہترین انجیکشن ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ لسٹریسس یعنی جو انفلمیشن آپ برین یعنی دماغ کی سوزش ہوتی ہے دماغ کی سوزش میں بھی اس انجیکشن کا ریزلٹ بہت ہی بہترین ہے خاص کر مننجیٹس میں یا لسٹریسس میں جب جانور کے دماغ کے پردوں میں پانی پڑ جاتا ہے یا سوجن پڑ جاتا ہے تب جانور کو دورے آنا شروع ہو جاتا ہے جانور سرکلنگ کرتا ہے جانور اچھانک گر جاتا ہے ایسے صورت میں یہ انجیکشن بہت ہی کارامد انجیکشن ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ سسٹ ایسس یعنی جو یورنیری ٹریک ہوتی ہے جانور کی یورنیری بلیڈر ہوتا ہے اس میں اگر سسٹ آ جائے تون کی یورنیری ٹریک میں مسئلہ آ جاتا ہے جانور پشاک رک رک کر کرتا ہے یا بلکل پشاک نہیں کر پاتا ہے تو پشاک کی نالی کی سوجن کیلئے بھی یہ بہت ہی بہترین انجیکشن ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ میٹرائٹس میں بہت اہم کردار آدھا کرتا ہے میٹرائٹس میں بتاتا چلوں جو بچدانی کی سوزش ہوگی یا کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو بچہ دینے کے بعد جس میں جیر رک جاتی ہے جیر رکنے کے بعد اس جانور سے گندہ سا مواد باہر آتا ہے سپید گندہ مواد باہر آتا ہے جسے ہم لوگ اپنی زبان میں میٹرائٹس کہتے ہیں تو میٹرائٹس کی سورت میں یعنی بچدانی کی جو انفیکشن ہوگی اس سورت میں بھی یہ انجیکشن بہت ہی بہترین ہے دوسرا جو اس کا استعمال ہے وہ ہے میٹرائٹس یعنی اگر جانور کے ہیوانے میں سوزش آ گیا ہے دودھ خراب ہو گیا ہے جانور کے دودھ میں پھٹکڑیاں آ رہی ہے جانور کے ہیوانے کا ایک کوارٹر سوج گیا ہے یا ہیوانہ اس کا سخت ہو گیا ہے تو ایسی سورت میں چاہیے کوئی بھی میٹرائٹس ہو کلینیکل ہو یا سر کلینیکل ہو کوئی بھی میٹرائٹس ہو دونوں سورتوں میں یہ انجیکشن بہت ہی بہترین اثر دکھاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہڈیوں کی سوزش میں بھی بہترین ہے یا آپ کے جانور کے بون میروں میں کوئی مسئلہ ہے تک بھی یہ انجیکشن بہت ہی اچھا ریزلٹ دیتا ہے مزید بھی اس انجیکشن کے بارے میں اگر آپ کو جاننا ہو آپ مجھے وٹس اپ کریں اچھا ایک بات میں اور بتاتا چلوں یہ انجیکشن آپ نے سریپٹومائسین اور پینسلین سے حساسیت رکھنے والے جانوروں کو آپ نے نہیں لگانا ہے اور خود نہیں لگانا ہے کیونکہ یہ انجیکشن بعض اوقات کچھ جانوروں کے ساتھ بہت ہی زیادہ رییکشن کرتا ہے اگر یہ رییکشن کریں تو اس کی رییکشن کے لیے آپ جو ہے نا مپراسان انجیکشن کا استعمال کر سکتے ہیں آپ سولومین کا استعمال کر سکتے ہیں یا آپ انسانوں والے میڈیکل سٹور سے ہائزونٹ لے کر اس کا رییکشن توڑ سکتے ہیں کوشش کریں یہ خود نہ لگائے کسی ڈاکٹر کے مشکی میں لگائے کیونکہ یہ اس کا رییکشن بہت ہی سخت آئے مزید بھی اگر آپ کا اس بارے میں کوئی سوال ہے آپ مجھے وٹسپ پر پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں ہر وقت آپ کے خدمت میں عذر رہوں گا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ